پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو کننا نسمعوا او نعقلوا ما کننا فی اصحاب سعیر اور کہیں گے جہنمی لوگ کہ اگر ہم سنتے یا عقل رکھے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے عزیز بھائیو میری ماں و بہنو آپ یہاں پر تھوڑا سو رکھ کر کے غور کرو جہنمی لوگ جہنم میں جانے کی کیا وجہ بتا رہے ہیں پہلے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس درانے والے آیت ہیں لیکن ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور اس کے بعد ان لوگوں نے آ کے کہا وقالوا لو کننا نسمعوا کہ اگر ہم سنتے و نا عقلو اور اگر ہم عقل رکھے ہوتے ما کننا فی اصحاب سعیر تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے تو آپ اس آیت میں آپ عقل کی اہمیت کو دیکھئے اصل میں ہمارے یہاں بہت سارے موضوعات پر بات ہوتی ہے لیکن آپ سمجھیں کہ عقل بھی انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے اگر انسان عقل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ ایسے ہی افسوس کرے گا اور کہے گا لو کننا ناسمعو او نا عقلو کہ اگر کاش میں نے سنا ہوتا میں نے عقل رکھی ہوتی تو میں آج جہنمیوں میں سے نہیں ہوتا لہذا انسان کو عقل کا استعمال کرنا چاہیے کتاب و سنت میں غور فکر کرنی چاہیے اس کو عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ہیں کچھ لوگ یہ ہے نا جو یہ کہتے ہیں کہ عقل کا شریعت میں دخل ہی نہیں ہے کچھ لوگ سرے سے عقل کا انکار کہتے ہیں کہ نہیں بھئی عقل لگانا ہی نہیں ہے بس کچھ نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عقل ہی سب کچھ ہے شریعت ہماری یہ کہتی ہے نا کہ نہ تو عقل سب کچھ ہے اور نہ ہی مکمل طور سے عقل کا انکار ہے بلکہ عقل کتاب و سنت کے تابع ہیں یعنی کتاب و سنت کے تابع رہ کر کے آپ کو عقل لڑانا ہے دماغ لڑانا ہے جو لوگ کہتے ہیں بالکل بھی عقل نہیں لڑانا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا نا افلا یا تدبرون القرآن کیا تم قرآن میں غور فکر نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تعلی لگے ہوئے ہیں تو یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اللہ رب العالمين غور فکر کی غور فکر کیسے کیا جاتا ہے دماغ ہی سے کیا جاتا نا سوچ سمجھ کر کے لہذا انسان کو اللہ رب العالمين ایک طرف سوچ سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل بھی عقل نہیں لڑانی چاہیے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ عقل ہے جو چیز عقل میں آئے گی کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی نا تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بجے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا ہے انسان موزہ پہن کر کے پیر کے تلوے سے چلتا ہے نا تو ہم مسح کدھر کرتے ہیں اوپر کے حصے پر کرتے ہیں پیر کے تو عدت علی نے کہا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو اوپر مسح کرنے کے بجے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا لیکن میں نے اللہ کے نبی کو اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عزیز بھائیوں ذرا اپنا دماغ لڑاؤ اور کتاب و سنت کو آپ سمجھو پڑھو کوشش کرو کیونکہ اس سے بالکل بھی شریعت میں کہیں بھی منانی کیا گیا ہے اگر دماغ نہیں لڑاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کل قیامت کے دن کہ کاش دماغ لڑائے ہوتے تو ہم جہنمیوں سے نہیں ہوتے دماغ کی جو اہمیت اور فضیلت ہیں بہت لمبا موضوع ہے آپ انشاءاللہ کئی نہ کئی اور اس کے تعلق سے آپ ضرور سنیں گے ناظرین چلتے ہمارا آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ چونکہ بات کر رہے تھے کہ کل قیامت کے دن جب سب میدان محشر میں ہوں گے تو لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے کوئی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور کن کن لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ آسانی کی جائے گی کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ اور چیز کیے جائیں گے یعنی ہر کوئی الگ الگ حالت میں ہوگا جہادہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی کی مشکل دور کی تھی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی مشکلوں کو دور کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نفس عم مسلمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایسے انسان کی تکلیف کو دور کرے گا جو دنیا میں دوسروں کی تکلیفوں کو دور کیا کرتا تھا ان کی مشکلوں کو دور کیا کرتا تھا کسی تنگ دست کی مدد کر دیتا تھا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کے ساتھ نرمی اور آسانی کا رویہ اختیار کرے گا جہادہ عزیز بھائیوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اور ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کل قیامت کے دن دنیا میں آسانی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کتنی بڑی آسانی کرے گا ایک روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور وہ اپنے نوکروں سے یہ کہتا تھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی ایسا مفلس آدمی ملے ایسا غریب آدمی ملے جو میرا قرض دار ہو تو اسے معاف کر دیا کرو کیا کہتا تھا لوگوں کو قرض تو دیتا تھا ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ اگر کوئی مفلس کوئی غریب آدمی ملے جو میرا مقروض ہو یعنی جو مجھ سے جس نے قرض لیا ہو اور وہ مفلس ہو غریب ہو تو وہ اپنے لوگوں سے کہہ دیتا تھا کہ تم اسے معاف کر دیا کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کیوں کیونکہ وہ دنیا میں لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا تو عزیز بھائیوں دوستوں مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں ان سے مشکلات کو دور کریں کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین میرے لئے اور آپ کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے گا ہماری بھی مشکلات کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں